ضرور آئیں گے شیکھ رہیر جی نمسکار آپ سے جاننا چاہیں گے جیسے کہ ابھی ہم بات کری رہتے ہیں اور صبح سے بیہار کی جو سیاست ہے اس پر ہی بات ہو رہی ہے اور شام پانچ بجے نتیج جو ہیں وہ راجے پال دلائیں گے ان کو پد اور گوپنیت کی شپت تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر دوہزار چوبیس لوگ صبح کی بات کریں چناؤں کی بات کریں تو اس کا سیدھا اثر کیا پڑے گا دوہزار چوبیس لوگ صبح چناؤں پر دیکھیں جو سمکرن 2019 پہ تھا وہ ایک پرکار سے واپس آ گیا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے وہ راج نتیق سمکرن اور ساماجی سمکرن اور 2020 پہ جو منڈیٹ ملا تھا وہ بی جے پی اور جے ڈی ایو کو ساتھ ملا تھا جو 2019 کا منڈیٹ کو بھی ریفلیکٹ کیا تھا 2020 کا ویدان سمبہ چناؤں کا جو منڈیٹ جو اگر نتیج جی کو لگ رہا ہے کہ جو منڈیٹ ملے کے بعد بھی انہوں نے بی جے پی سے رشتہ توڑ کے پھر جا کے آر جی ڈی اور کاغرس کے ساتھ جو گھڑ بندن کیے تھے اور سرکار پچھلے آگسٹ 2022 سے جو چلا رہے تھے ان کو کئی نہ کئی لگا کی جو سرکار کی کوئی پوپلیریٹی بھی دیچے گھٹی آ رہی تھی ان کا نام نتیش کمار کا نام تھا سوشاسن لیکن سوشاسن بھی کافی اثر پڑ گیا تھا آئیت کانون کو لے کر بھی کئی سوالے آنے لگے بیہار بے تو ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک ڈیمنیشنگ ریٹرن ہے اور ساتھ میں جو سبی کرٹ 2020 کا منٹیٹ اور 2019 کا جو سبی کرٹ تھا سماجیک اور راجتک سبی کرٹ اسی میں جنتہ دل یونائٹیٹ کو فیدہ ہے شیخہ ایر جی ہمارے ساتھ ہمارے سماداتہ راجش راجوی اس وقت چھوڑ گئے ہیں سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں راجش راجے سے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے ہی کہ ایک نئے نئے دروازے کھل رہے ہیں اور خاص طور سے نتیش جی کے لیے آج کے دن کافی بڑا ہو جاتا ہے اگر ہم بات کریں کہ بیہار کی جو سیاسی ہوا بلکل بدل چکی ہے تو اور خاص طور سے جی ڈی ایو کو انڈی اے کا ساتھ مل چکا ہے تو اب کس طرح کی تصویر آپ دیکھتے ہیں بیہار کے لیے دیکھئے سب سے جو مہتپون بات ہے وہ کہ نتیش کمار ہر حال میں کہا جاتا ہے کہ آئینہ وہی رہتا ہے چہرے بدل جاتے ہیں لیکن یہاں پر چہرے وہی ہیں آئینہ بدل جا رہا ہے یعنی نتیش کمار مکہ منتری پر ہر حال میں کابیز ہیں چاہے ستہ بھارتی انتہ پارٹی کی ہو یا پھر ستہ آر جی ڈی جی ڈیو کی ہو تو ہر حال میں مکہ منتری کی کھرسی پر دوہزار پانچ اگر بیہار بیدھان سبح چناؤ کی اگر بات کریں تو تب سے لے کر اب جبکی دوہزار پچیس تک کا جو کاروہ ہے وہ آگے بڑھتا ہوا دیکھ پا رہا ہے نتیش کمار بیچ میں جیتن رام مانجی کے کارکال کو اگر چھوڑ دیا جائے تو نتیش کمار لگ بھگ بیہار کی ستہ پر ہر حال میں کابیز دکھائی پر رہے ہیں اور یہی بات جب بھارتیانتہ پارٹی کے تمام جو لیڈرز سے بات ہوئی میری جو بیہار یونٹ کے لیڈرز کے جنہوں نے گرمنتری آمیت شاہ اور بھارتیانتہ پارٹی کے راستے ادھیک جی پی نڈہ کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے اسپس طور پر اس بات کے سنکیت دیئے تھے کہ نتیش کمار کے ساتھ بھارتیانتہ پارٹی کی جو بیہار ایکائی ہے وہ اپنے کو کمفرٹ زون میں نہیں پا رہی تھی جیسے نتیش کمار تیجسوی کے ساتھ اپنے کو کمفرٹ زون میں نہیں پا رہے تھے اسی طرح بیہار ایکائی بھی کمفرٹ زون میں نہیں تھی لیکن تمام لوگوں نے یہی کہا کہ اگر کندری نترتو کا آدیش ہوگا تو ہم بیہار میں نتیش کمار کے ساتھ حکومت بدلیں گے یعنی آلہ کمان کے آدیش کے ساتھ ہی بیہار میں جو نئی ستہ ہے اس کی عبارت لکھی جا رہی ہے اب جبکہ کچھ ہی گھنٹے شیس ہیں ماتر پانچ بجے جو ہے وہ مکہ منتری نتیش کمار نووی وار راجی کے مکہ منتری کے پت پر آسین ہوں گے دوہزار بیدھان سبحات چناؤں میں جب آر جیڈی کی سیٹیں گھٹ گئی تھی اس وقت بھی انہوں نے دوہزار میں مکہ منتری پت کی سپت لی تھی لیکن وہ سرکار ماتر بارت تیرہ دنوں میں گر گئی تھی جب سپیکر کے چناؤں میں ان کے جو پرتیاسی تھے گجن پرساد ہیمانسو مجھے ٹھیک سے یاد ہے وہ ہار گئے تھے اور اس کے بعد نتیش کمار نے استیفہ دے دیا تھا اور پھر کانگریس کے سمرتن سے رابڑی دیوی دوہزار میں مکہ منتری گیپت پر کابیز ہوئی تھی بلکل راجیش جی ہمارے ساتھ اس وقت ورشت پترکار شیخ آئیر جی بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں پھر آپ کے پاس لوٹیں گے شیخ آئیر جی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور بات کریں کہ جب جب جی ڈی یو کو بی جی پی کا ساتھ ملا ہے مل کر چناؤں لڑا ہے تو کافی اچھے ریزرٹس دیکھنے میں آئے تھے اب آپ کا کیا اس میں کیا کہیں گے آپ یہ کہہ رہا تھا یہ نیچرل علیس ہے کہ جو سماجک جو ستھیتی ہے بیہار میں اور یہ جو ستھیتی کی انسار یہ گڑ بندن بناتا پہلے لیکن بیچ پہ کہیں جو دوزار بیس کے بیدان سفہ چناؤں کے بعد جتیش کمار جی کو لگا کہ بی جی پی کی وجہ سے ان کی پارٹی کم سیٹیں ملی اور ان کو اس گڑ بند سے باہر نکلنا ہے جا کے پھر وہ آر جی ڈی کے ساتھ ہاتھ ملا لیے لیکن وہاں پہ یہ پرشن بڑھ رہا تھا کہ جتیش جی اپنا مکہ منتری پر چھوڑ دے اور کیندر کے جو مپکش کی طرف سے جو انڈی الائنس کے گڑ بندر بن رہی تھی اسی کو یہ کریں اس کی کنوینر بنیں کچھ بنیں لیکن ہم جو دس طرح کی جو حالاتیں بن گئی تھی انڈی الائنس میں نہ نیتیش کمار کو کنوینر بننی کی کئی بات آگے بڑھ رہی تھی یا الائنس کے اندر جس پرکار سے انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے تھی چھوڑا سے پہلے نہ وہ بھی ہو رہا تھا کوئی سیٹ آرینجمنٹ کی بات نہیں ہے اور اس بیچ میں راہل جی پہل گاندی جی نے اپنا یاترہ پر نکل گئے تو ان کو لگ رہا تھا ہے جس نیچرل الائنس سے ان کو دوزار بیچ پر منڈیٹ بلا تھا اور جو ہاتھ تھی بن رہی تھی بیہار میں اور بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنے پارٹی کے راستے ادھاکش راجی رنجن للن سنگھ کو جو ہٹا دیا تھا کیونکہ اس سمیں بھی یہ بات تھی کہ کئی نا کئی لالو کے انفلینس پر آگے تھے کئی پارٹی کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے یا تیجس پی آدم کو کسی طرح مکہمتری بننے کی بات ہو رہی ہے اس لئے خود پھر دوبارہ راشتے ادھاکش بن گئے تھے تب ہی سے لگ رہا تھا کہ جی ڈی ڈی ڈ کے اندر ایک فرمنٹ ہو رہی ہے ایک اپیول ہو رہی ہے جس کو نیتیش کمار جی کو لگا کی جو ان کی پوپلارٹی بھی گر رہی ہے کوئی کام بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور جتنا جو بیڈ نیم جو آ رہا ہے جو سرکار کو لے کر جتنی باتیں بلکل شیکھ رائیر جی آپ سے پھر بات کریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں کمار آلوک اور راجش راج اور ہمارے ورشت پترکار شیکھ رائیر جی پھر بات کریں گے فلال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھ رہیے ڈی ڈی نیوز